اس میں اس کے دیکھیں یہ ٹری ہے اس کے ساتھ کا کتنا خوبصورت ہے اس کتنی اچھی ہیں جو چوری سے رکھے ہوتے ہیں چھپا کے یہ وہ والے دیر کے بعد شاپنگ یہ دیکھیں گلاس کی ہر طرح کی کلیکشن ہونی چاہیے یہ ٹریز رکھیں یہ والی گلاس کے رفت کے دیگا توانو چلکیاں تو تی اندازہ ہوئے گیا کہ آجیدہ ولوگ کن نازبردستے بہت ہی ودی ہے بہت سارے آئیڈیاز ملنگے آج دے ولوگ چا دو تین دن دا ولوگ میں کٹھائی لا دیتا ہے تاکہ تسی پورا ویکھو تے خوب انجوئے کرو ٹھیک ہے؟ تھینکیو اسلام علیکم جی گوڈ مورننگ تسی کبھوں کے میں سویرے سویرے ایڈی تیاروں کے کتھے چلی ایتھے سنڈے مورننگ یہ سارے کار والے ستے ہیں میں اٹھیں اٹھ کی جلدی اٹھ کے نماز پڑھی اللہ نے تانو زندگی نعمت دیتی ہے اور او دے نال انہوں نے تانو کوئی پریشانی نہیں دیتی پریشانی ہوئی جو میں سمجھا کہ میرے باس تے پریشانی ہیں میں نہیں سمجھ دی میں اللہ کا شکری کرتی ہوں اور ہر نئے دن کو ایک توفہ لے کے چلتی ہوں کہ آج دہ دن میری زندگی چیمینو ملیا ہے آج میں کی کرنا ہے تو گھر والے سب سو رہے تھے میں اٹھیں اٹھ کے نہائی تیار ہوئی اچھے سے کپڑے پہنے میں اچھی سی کشبو لگائی میں کہا جیڑوں لے سارے آکے تھلے منو اکھڑ کے کام کار دیا تو ان کو اچھا لگے گا اور جتو تسی صبح ہی سوڑا جا تیار ہو جاؤں پھر تر دیکھے دن دی پلاننگ پڑی سوڑی اندھی تسی نوٹس کری ہو کہ تسی پلان چنگے چنگے کار دیو تسی سوچ دیو سی باہر جائیے تسی سوچ دیو آج اسی چنگے لاغنے پر آج اسے کسی نو ملنی چلے جائیے آج ساڑی حالت چنگی ہے اور جس دن آپ خود کو ڈل کرتے ہیں تڑا سارا دن ڈل گزرتا ہے آج میں نے کوشش کرنی ہے کہ جو میں پچھلے دو مہینے سے میں نے برطن لے کے رکھے ہوئے ہیں جو بند پڑے ہیں باکسز میں الماریاں ادھر آ گئی ہیں ان میں رکھوں گی اور آج شاید میں کوفتے بناوں ہو سکتا ہے نام ہی بڑھا ہوا پر دیکھتے ہیں شام تک کیا ہوتا ہے اور دوسرا میں نے کہنا تھا کہ رمضان شریف آ رہا ہے آپ لوگوں نے پاکستان اپنے پیاروں کی مدد کریں مہنگائی بہت ہو گئی پونڈ کا ریٹ جو ہے 335-380 یہاں تک چلا گیا اور اگر آپ ٹیپ ٹیپ سینڈ آپ کے درو پیسے بھیجیں گے تو پلوشہ 10 ضروری use کریں کیونکہ UK والوں کو 10 پاؤنڈ ملے گا USA کانیڈا والوں کو ملیں گے 20 ڈالر اور یورپ والوں کو ملیں گے 10 ڈیورپ اسی طرح ہی اپنے پیاروں کی مدد ہوئی اور میں سون گو فنڈ کا پیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان میں جو غلیب لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو فوڈ پیک جس میں میری ہلپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں پچھلے دو سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم بہن بھائی ڈسکریپشن باکس جو مل جائے گا پلیز اتھے جا کے ڈونیشن کرو تھانکیو تھوڑی تھوڑی سی کریں اسی سے زندگیوں میں بہتر ہی آتی ٹھیک ہے چلو جی میں ہم تیار چاہ روکے تھوڑے جو بڑھتے ہیں در توان والے ہیں تھوڑے جو در توان والے ہیں پر ایسی ایسی آپ نے کوئی کنیز دیکھی ہوگی ایسی میرے برگی سورے سورے تیار ہو جائے میک اپ کر لے اپنے کارڈا کام بار بھی کسی یہ سیکھیں آپ کو اچھا لگنے کے لیے اچھا بننے کے لیے کسی دعوت کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے اپنے تیڑا اپنا آپ ڈیزرم نہیں کردہ تیڑا اپنا آپ اس کابل نہیں کہ تسیلو تھوڑی جی توجہ دھو ٹھیک ہے اوکی جی چلتے ہیں اور میں ہر کام کرنا جا کے بڑیاں گلہ ہوئے ایتھے میں تا ایک میسیج دے دوا کہ میرا گو فرنڈ دا پیج بان گیا جیڑا میں ڈسکرپشن باکس چلا دا گی تسی کسی نے بھی ڈونیشن کرنی ہے تو اتھے جا کے ڈونیٹ کار ساک دے تی بس جی ہمیں کچن دے وے چاہی تے ایتھے پھر میں سپریے کر کے سارے پہلان ڈرو ساف کی تے چنگی طرح منو بڑا ہی چنگا لاغ دا ہے جا درازہ چیزاں ارگنائز کار کے پہیاں انتے جڑیاں چیزاں آپس چرشتے دار نے ہوئی کوئی دراز چھوڑ جس طرح وڈی دیج کی نہ چھوٹی دیج کی نہ اوڈی چھوٹی دیج کی تو وڈی دیج کی تے جتے آئے چھاننی پہیاں آنے ایک دے وے چونڈ وڈی چھاننی چھوٹی چھاننی چھوٹے سو اسپین ایک ایک فیملی ایک ایک دراز چھوڑے نا تے تان ہوئے درودر چیزاں لبڑیاں نہیں پہن دیں گا تے میں ہی پورا دا پورا خاندان کو دردر راکھ چڑیا پورا کر کے ٹائم دیکھیں ایک بج گیا ہے اور یہ ہے میرا بریکفسٹ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے اس میں ہے فروٹ اور دہی اور یہ ہے بران فلیکس دہی بھی لو فیٹ ہے تو یہ میرا ہے جو میں نے سکسٹین آور کے فاسٹ کے بعد یہ ناشتہ کرنے لگے بس آج سارا دن میرا کام چلان گیا تھے شامی فیر جی سا ڈکار آ گیا پیزا میرے تھے ترس آ گیا ریم آ گیا چل کوئی نہیں آج تو چھوٹی کر لیا آج اسی نا باروں مگا کے کھا لینے تلو جی پھر پیزا آ گیا اور سب نے بڑی شوک سے کھایا میں نے بڑی بدیاں لگا جو اردو ہے ہاں میں ڈائٹ پہ پیٹ دے کدھر جا رہا ہے چلیں جی اجازت دے نہیں ہلے نہیں ہلے میں چیزیں رکھنیاں ہے اس کے بعد میں نے سمان رکھنا ہے کیبنرز میں پھر وہ آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں جی یہ باکس ہے میرا پروکک کا پڑا آیا پڑا تھا ہیوی بہت ہے اب میں کہہ رہی ہو کر ہم اس کو ایسے ہی اٹھا کے باکسی دے نکال کے لے جائیں ایسے دیکھیں باکس میں ساری چیزیں اس کی ہیں اس طرح سے یہ ڈینر سیٹ ہے سارا ابھی میں اس کو کھول کے ہوں اور آپ کو دکھاتی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دیکھیں میں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے ہم انپیک کریں گے اپنا جو ڈینر سیٹ ہے جو ہمارا بائی پوسٹ آیا تھا ہم نے بسٹر ویلیج سے جا کے خریدی تھیں یہ چیزیں سوری بسٹر ویلیج نہیں میں نے یہ لیا تھا سوینڈن سے بسٹر ویلیج آج میرے دماغ چوڑیا کیونکہ ایان کہہ رہا تھا ہم نے بسٹر ویلیج جانا میرے دماغ چوہی تو یہ میں نے گری کلر کا جو ہے گری کلر کی یہ پلیٹس لی ہیں یہ دیکھیں کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے پاس وائٹ کلر میں بہت زیادہ چیزیں ہیں اور یہ جو ہے بہت ہی موڈرن لگتا ہے اس میں فوڈ بڑا اچھا زبردست لگتا ہے تو سارا ہم آپ کے سامنے انپیک کرتے ہیں اچھا اسی کلر میں میں نے سارا کچھ کریدا اسی کلر میں سیم یہ دیکھیں یہ ہے بٹر ڈش کتنی زبردست ہے بٹر ڈش یہ والی اس میں اس کے دیکھیں یہ ٹری ہے اس کے ساتھ کتنا خوبصورت دیکھیں ڈشز کتنی اچھی ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ شاید کچھ نہ ٹوٹی ہو جب آپ پرسیب ہو لیکن ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں ٹوٹا یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اور کتنا کلر ان کا کتنا پیارا ہے یہ دیکھیں مجھے نا وائٹ اچھا لگتا ہوتا تھا لیکن میں نے یہ وہاں دیکھا شاپ میں تو بس رائے کہ میں دیکھیں اس میں کیا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کی ڈش میں نے پہلے بھی لیو بہنے ایک ہی لی تھی پھر یہ میں نے ایک اور لی ہے ہے دکھاتے ہیں آپ کو یہ کیسی ہے یہ دیکھیں یہ کاسٹ آئے اس کے اوپر آپ جو مرضی بنائیں گریل کریں روٹیاں بنائیں میں تو روٹیاں بھی بنا سکتے ہیں چلو کونی بس یہ بند کر دو یہ ابھی نہیں ہمیں کھول لیں اچھا جی ایک تسی ویکلے نے اسی انپیک کر لے اب جو گلاس کے ہیں وہ ادھر پڑے میں میں وہ لے کے آتی ہوں کیوں کہ میں سارے یہاں رکھوں گی پھر ہی مجھے سمجھ آئے گی کہ یہاں میں نے کس میں کیا کیا چیز رکھنی تو میں ابھی گلاس والے جو ہیں برطن وہ لے کے آتی ہوں یہ میں نے چھپا کے رکھے ہوئے سے برطن جو چوری سے رکھے ہوتے ہیں چھپا کے یہ وہ والے تو ان کو میں نیچے ہی رکھتی ہوں گلاس ہے کہ یہ میں آرام سے ان کو کھولتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان میں کیا کیا یہ میں نے یہ میرے بیٹے نے مجھے لے کے دیئے تھے اور لوگ ٹام سانسل گہتے ہیں ہاں کا فیٹر میں اس نے مجھے لے کے دیئے اسے ہی پڑھیں تو یہ دیکھیں اس کو میں کھولتی ہوں اچھا ایک یہ ہے اڈڈا میں نے سونا لگیا سی بس میں میرے سے رہا نہیں گیا یہ دیکھیں یہ گلاس کے تو میں نے یہ لیا میں آپ کو ابھی اس کا سٹینڈ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سٹینڈ سے ڈڈا وڈڈانی ڈڈا وڈڈا ٹکڑائیں پر زبردست چیز ہے اس میں کیک رکھیں اور اس طرح سے رکھیں اس طرح اس کے اوپر تو دیکھیں کتنا زبردست لگا جو میں نے شوپنگ کیے ہوئی تھی نا گھر کی تو بس یہ میرے اپنے شوک ہیں مجھے خود پسند ہوتی ہیں یہ چیزیں اور میں نے بڑی دیر کے بعد شوپنگ کیے دیکھیں گلاس کی ہر آپ کے پاس یہ پائر اکس کے تھوڑی میں نے لین تھی چیزیں یہ مجھے اچھی لگی تھی پتہ نہیں کیوں یہ جانا تو پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں گلاس کی ہے پر یہ جو گلاس میں نے جان لویس سے ایک لیا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے جان لویس سے لیا وہ بھی میرا کھلا نہیں ہے ابھی وہ بندی پڑا ہے وہ بھی گلاس کر ہے تو یہ ایک میرا سیکشن بس گلاس کا ہوگا جس میں گلاس کی چیزیں جائیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہری اس کو میں ایدر رکھوں ابھی میں ایک اور لے کے آتی ہوں دو لیا slut یہ میرا پاس ایک اور ابھی میں ایک دوسرے کمرے میں رکھا ہے وہ لے کے آتی ہوں اس کا باکس Sans سے گھم ہو گیا تا بھر میں نے کہا نہیں میں نے خریدنا ہے ابھی وہ لے کے آتی ہوں دیکھیں آں یہ دیکھیں اس کا جو ناؤں ان کے پاس باکس گم گیا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو لینا ہے تو مجھے تو دیں گی اس کی شیپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ دیکھیں اور اس میں بنی بھی چیزیں بڑی زبردست لگتی ہیں یہ سارے میں رکھوں گی اور کبرز دے نا مچ بچھار راستے چیزیں جنیاں مرزی مہنگیاں نل لیے پرسی ان کو ریو ضرور کرتے تو اب میں ان کو رکھوں گی در علماری میں سب برتنوں کو تو آپ کو پھر رکھ کے نا پھر دکھاتیوں ٹھیک ہے چلیں ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہے 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 ہوا ہے نسل ہے گئی یہ والی ہے یہ والی ایسا جنگی گئی اس میں ان کو میں اٹھاؤں یہاں سے گلاس گلاس والے جانا وہ میں کہیں اور رکھوں گی ڈیش سرونگ ڈیش جو ہے اس کو میں اگر رکھنے گا یہ تھی گولڈ والی ڈیشیز میری جو میں نے جو پاکستان زہرہ سٹور سے لی تھی ان کو بھی نہ میں رکھنے لگی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ دیکھیں ایسے یہاں اسلام علیکم جی دیکھیں یہاں سے ہمارا نیکس ڈی ہو گیا ہے شروع اور میں نے کچھ اس طرح سے اس میں رکھے تھے برتن یہ دیکھیں اس طرح میں کچھ اپنی جڑی یہ سیٹنگ برتنہ دی اس کی الماریاں اس طرح سے کھلتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے برتن اس طرح سے پھر اس میں رکھے میں کہنیا اے جڑینا ہر کسے دا شوق اندیا کے کارنس جایا جائے سوارے آ جائے چیزیں انہوں طریقے سلیکے نل رکھے آ جائے اور میرے کل ہمیشہ برتنہ والی الماری رہی ہے ایسے والی میرے کل نہیں سی تھے میں بس گواچی گواچی پھر تھے یہ میرے ملتانی برتن ہیں جو کہ مجھے بڑے ہی پسند ہیں یہ میرے پہلے کے تھے یہ ہمارے نیو والے جو ہم نے رکھے ہیں اے والیاں جڑیانے اے مل ایاں سنٹی کے میکس جو اور کچھ اس طرح اور یہ میں ڈروز میں آپ کو دکھاؤں ڈروز میں میں نے اس طرح سے ڈش رکھ دی تھی یہ دو ڈشیز ہیں اس میں اور اس میں یہ والی ہیں تو بس اس طرح ہی چیزیں فجڑیاں نے نا او رکھیاں جانے ہیں میں تارہن وہاں نہیں ہاں اپنی گلاس والیاں چیزیں کیڑیاں نے یہ دیکھیں کچھ ڈیکوریشن پیسز میں نے ایسے اس کے اوپر رکھ دیئے تھے انہوں نے میں اس میں ابھی اتنے برتن نہیں ہے ابھی میرا ٹی سیٹ ادھر جائے گا نیچے جو ٹی سیٹ ہے وہ میں نے رکھنا ہے اور ادھر جو ہے ادھر یہ والے پڑے ایسے اس طرح سے زندگی کنی ڈیفرنٹ میں لگ دا ہے ہر کسے دی پر ماں دی زندگی سیمی ہے سارے جدھوں کمہ تے ٹور جان دینے انہا دی زندگی ہانڈی تو یہ شروع ہو جان دی ہے لسن پیاز چھلنا کار دی صفائی کرنی سبزی بنانی اینا چھوٹیاں چھوٹیاں کمہ چی اولاد کی دون جوان ہو جان دی ہے ذمہ داریاں کی میں بعد جان دیاں نے پتہ ہی نہیں لگ دا ایتھے تیاری ہو رہی جو کوفتیاں دی لسن پیاز گرائنڈ کر کے ٹماٹر بھی میں گرائنڈ کر لے ایتھے بریڈ دے پیس لے کے انہا دے بریڈ کرمز بنا لے ایک کلو کیمہ سی او دیچ گرائنڈ کر کے بریڈ کرمز بنا کے او دیچ او سوٹ دیتے ایتھے ایک پیاز ہریاں مرچانو چنگی طرح اسی چاپ کر لےنا ہے تے بس پھر ایوک ہو اس طرح ہو جانتے انہا نو پھر اسی اس طرح ہاتھ چپھاڑ کے چنگی طرح انہا دا پانی جڑانا پانی نے چوڑ کے ایدھے چفر کیمہ چپا کے نمک مرچ حضی سکہ تنیا زیرہ گرم مسالہ ڈال کے آپ بلکل آٹے کی طرح مکی مکی کر کے اس کو گھن لیں اور یہ جو سب کچھ یک جان ہو جانا چاہیے پھر میں اپنی سونی جی کڈی ڈش جڑی میں تنوخائی سی میں کیا آجنا کوفتے بنا کے ایدھے چراخنیا بڑے ہی ودیہ لگ گن گے اچھی بنائیں سونے سونے جی کوفتے اس طرح انہوں نے بلکل گول مول کر کے چھوٹے چھوٹے جی ٹینس بول بنائیں اسی اس طرح ڈش دے ویچ سونے سونے جی کر کے راکھ لیں ویکھو جی کڈے ودیہ بڑیں پر بات چو میں انہا دے بھی ادھے ادھے کار لے سن کیونکہ منو لگیا میں دے بوتا ہی وڈے بنائے چڑے نے زیرہ ڈال کے جنجر گالک ڈال کے آپ نے اس کو تڑفا لینا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ وہ تڑفنے لگ گیا ہے اس کو آپ نے بھون لینا ہے پھر آپ نے یہ فرائیڈ آنین ہے کوئی ادھا کا کاپ فرائیڈ آنین اے دے چپا لینا ہے وہ دے اتے پون کے پھر تسی سوٹ لینا ہے آپ نے ٹوماٹر جو آپ نے گرائنڈ کی ہوئے جب وہ بھی پوجھ جائیں تو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی گریوی سی بنا لینا ہے پھر اس گریوی میں آپ نے سوٹنا ہے نمک آپ نے سوٹ نہیں ہے لال مرچیں آپ نے سوٹنا ہے سکا تنیا زیرا اور حلدی حلدی تو بغیر تگال نہیں نہ باندی اے ویکھو وڈیاں بولنا تو اسی چھوٹے چھوٹے جو بول بنا آکے اسی کیا لو ایک ایک دی لڑائی پاوے دو دو کھالنگے باری باری ہم نے اس کو سوڑا سا ڈش میں سوار لینا ہے تے ویکھو کڈی سونی سا ڈش لاغ دی پی اسا ڈھی ہانڈی کڈی وڈیا لاغ دی پی یہ اس میں آپ واری واری سے اس طرح سے سارے کوفتیں ہم ڈال لیں گے اور پھر ایک چمچی تسی لینی ہے چمچنل تسی نہ دے پاسے پرتادنے نے ایک پاسے پہی پہی تے شیو ساڑ جان دیئے ہیں آک جان دیئے تے پاسا پرتانہ بڑا ہی ضروری اندہ ہے زندگی جو بھی قدی لگے کے مشکلہ آدھ گئی آنے تے تھوڑی در انہوں چھڑ کے کچھ ہورکار لیا کرو اے آنڈے جمیں ابل دے پہنے جا کے آنڈے اوبار لے آئی میں کچھ ہورکار لیا اے آنڈ پھر میں انہوں لاغ گئی پوکھتے ہیں تھوڑا جیسی پہی فیش ویجیٹیبل تے ٹائم ویکھو تینوں آج دے پہنے اے میرے ناشتے دا ٹائم جیت اے مکھا دا ادھر ساڑے آنڈے ابل گے اور ساڑی گریوی بڑی سونی جڑیے وہ بان گئی ہو دی کوفتیاں دی اے آنڈوں کے ڈی شاندار بنی لیکن اس کو میں نے پھر کماپرہ آکے ہلکی آگ پہ رکھ دیا اب آ گیا تھا ٹائم انڈوں کی اور ان کی ملاقات کرانے کا ہم نے چوکا ٹکنا اور ہم نے واری واری آنڈے اس میں سوٹ دیے سارے کار والے آنڈے نہیں کھان دے جنہیں آنے کھانے سن میں بس انہیں آنواستہ ہی جڑا نا اوبالے تو اس کو حلال یا رلال یا دوئی ہے دے جو تسی نہیں پھیرنی نا نا دوئی پھیری تو بس درانی جٹھانی کی لڑائی والا حال ہو جو جیسے وہ لڑ پڑتی ہے نا ویسے اندرسی زیرہ پا کے پانی پا کے چاولان دا پانی راکھ دیتا اور یہاں ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا تنیا اور ہمارا فس کلاسہ بن گیا ہے یہ کوفتے اور انڈوں کا سالن اتہ سارے چاول جڑنے انہوں نے بہترین دم لگ چکا تھا اور ہانڈی تیار تھی اتنی دیر میں میرا بیٹا ایان بھی آ گیا سکول سے بس جی اس کو تو اتنی بھوک لگی ہوتی ہے کہ پچھے کچھ نا جو میری کیم بھی کہنے دیں سنونا بس آیا تھا منہوں ہی کھا جانے گی انہوں تینی بھوک لگی تو بس پھر میں نے اس کو پوچھا میں کہا چال باقی تھے سارے آنگے کمہ تو لیٹ تینوں میں پہلے کھانا پا دما کہتے تو منہوں جین دے تو بس پھر انہوں ایدہ پیٹ پر تو یہ جی ہم نے ایان کے ڈال دیئے چاول آج کا ولوگ اچھا لگا ہو تو ضرور کومنٹ کریں تینکیو اللہ حافظ